بسم اللہ الرحمن الرحیم چین میں تیار جدید زیرو ففٹی فور فرگیٹ جہاز پاکستانی بحریہ کے بیڑے میں شامل ٹرمپ کا اسرائیل کو تسلیم کرنے پر دباؤ سعودی عرب نے سخت رد عمل دے دیا جنگی جنون میں مبتلا بھارت آبی جارہیت پر اتر آیا سیلاب کا خدشہ چین نے دوستی کا حق ادا کر دیا پاکستان کو بینک میں رکھے گئے ایک عرب ڈالر استعمال کرنے کی اجازت عرب امراض کو اسرائیل سے تعلقات کے بعد بڑا دھجکہ امریکہ نے دو بڑی امراضی کمپنیوں پر پپندی آئیت کر دی اسرائیل کے غزہ پر راکٹ حملے متعدد افراد زخمی حماس کی جوابی کاربائی پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا ناظرین اپنی آرہ کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا ہیڈلائنز آپ نے جانی ہے اب بھڑتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف بھارت نے پاکستان اور چین کے درمیان سی پیک اور کشمیر پر معاہدوں کو مسترد کر دیا اطلاعات کے مطابق بھارت نے پاکستان اور چین کے درمیان ہونے والے سی پیک اور کشمیر کے حوالے سے معاہدوں کو مسترد کر دیا ہے اس حوالے سے بھارتی وزارت خارجہ نے اپنا سخت رد عمل بھی دے دیا نیوز ریپورٹ کے مطابق بھارت کے معروف دفائی اور معاشی تذیعہ نگار سی دھانت نے انکشاف کیا ہے بھارت پاکستان اور چین کے درمیان ہونے والے تمام معاہدوں کو نہ صرف مسترد کر رہا ہے بلکہ وہ پاکستان اور چین کے درمیان ہونے والے ان معاہدوں کے بارے میں اپنا سخت رد عمل بھی رکھتا ہے سی دھانت نے کہا ہے کہ بھارت کو ویسے تو سی پیک پر ہی بہت زیادہ تحفظات ہیں لیکن کشمیر سے متعلق کسی بھی معاہدے کو بھارت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ان کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے بھارتی وزیر خارجہ نے اپنا رد عمل بھی ظاہر کر دیا ہے خبر کی اگلیس سے میں بات کرتے ہیں ایران کے خلاف پابندیوں کا مطالبہ کرنے پر امریکہ کو اسلامتی کونسل میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے عالمی خبر ساں ادارے کے مطابق سلامتی کونسل میں ایران پر حال ہی میں اٹھائی جانے والی پابندیوں کو بحال رکھنے کے مطالبے پر امریکہ کو کافی مشکلات کا سامنا ہے سلامتی کونسل کے پندرہ رکن ممالک میں سے تیرہ نے ٹرم انتظامیہ کے مطالبے کی تحریری مخالفت کر دی ہے سلامتی کونسل کے تیرہ ارکان نے امریکی مطالبے کے جواب میں موقع اختیار کیا ہے کہ عالمی قوتوں اور ایران کے درمیان جہوری معاہدے تیہ پا جانے کے بعد اقوام مستدہ کی جانے سے آیت کی گئی پابندیوں کو برقرار رکھنا درست عمل نہ ہوگا نیو یارک میں اقوام مستدہ کے ستر دفتر سے ملنے والی ایک ریپورٹ کے مطابق بھی اس مطالبے کی وجہ سے خود ہی سب سے الگ تھلگ ہو کر رہ گیا ہے جبکہ امریکہ میں اپوزیشن جماعت نے بھی ٹرمپ انتظامیہ کو ناکام سفارتکاری اور بلا جواز مطالبے پر شتی تنقید کا نشانہ بنایا ہے واضح رہے کہ اقوام مستدہ کی جانب سے ایران کے جہوری پروگرام پر تحفظات کی بنیاد پر پپندیاں آئیت کی گئی تھی تہم عالمی قوتوں اور ایران کے درمیان جہوری معاہدے تیہ پا جانے کے بعد پابندیوں کی میاد ختم ہونے پر ان میں توسیر نہیں کی گئی خبر کے اگلس سے میں بات کرتے ہیں چین میں تیار کیے جانے والے جتید زیرو ففٹی فور فرگیٹ جہاز پاک بحریہ کے بیڑے میں شامل ہو گئے پاک بحریہ کے مطابق چین میں زیرو ففٹی فور فرگیٹ جہاز کی لانچنگ تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں مہمان خصوصی کموڈور ازفر ہمایوں سمیت چائنہ شیف یارٹ بیلڈنگ مٹیریل کمپنی کے چیرمین اور تیگر آلہ عوض دران سمیت پاک بحریہ کے حکام نے شرکت کی اس موقع پر مہمان خصوصی کموڈور ازفر ہمایوں نے تقریب سے غطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ سٹیٹ آف دی آرٹ فرگیٹ جہاز کی تیاری پاک چین دفاعی تعاون کا نیا اور درخشہ باب ہے عالمی سطح پر درپیش وبائی صورتحال کے باوجود پروجیکٹ کی بروقت تکمیل شیف یارٹ کی پیشاورانہ صلاحیتوں کا موبولتا ثبوت ہے ترجمان پاک بحریہ کے مطابق یہ جہاز ہر قسم کے جدیر ٹیکنالوجی جنگی الاد اصلے اور سینسر سے لیس ہوگا جبکہ پاک بحریہ کے بیڑے میں اس جہاز کی شمولیت سے خطے میں امن و استحکام بڑھکرا رکھنے کی کابشوں میں مزید بہتری آئے گی خبر کی اکلس سے میں بات کرتے ہیں سعودی شاہی خاندان کے سینئر رکن شہزادہ ترکی الفصیل کا کہنا ہے کہ سعودی عرب خود مختار فلسطینی دیاست کے قیام سے کم کسی قیمت پر اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کرے گا تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرم نے سعودی عرب کے فرمارواز شاہ سلمان اور ولی اہد محمد بن سلمان پر زور دیا تھا کہ وہ متحدہ عرب امراض کے بعد اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کرے اور سہونی ریاست کو تسلیم کرے امریکی صدر نے اس حوالے سے ایک پریس کانفرس میں کہا کہ انہیں توقع ہے کہ امراض کے بعد سعودی عرب بھی بہت جلد اسرائیل کے ساتھ معاہدے کا اعلان کرے گا ٹرم سے جب پوچھا گیا کہ آیا سعودی عرب بھی امراض کی طرح اسرائیل کو تسلیم کرے گا تو ان کا کہنا تھا کہ مجھے توقع ہے کہ امراض کی طرح امریکہ کا دوست سعودی عرب بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے میں دیر نہیں کرے گا اسی پر اب سعودی عرب کا واضح رد عمل بھی سامنے آیا ہے سعودی شاہی خاندان کے سیرنیہ رکن شہزادہ ترکیہ الفصیل نے زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی عرب خود مختار فلسطین زیاست کے قیام سے کم کسی قیمت پر اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کرے گا خبر کے غلصے میں بات کرتے ہیں بھارت اپنی آبی جہشتگردی سے پاس نہیں آیا اور ایک لاکھ یو سک پانی چھوڑ دیا جس کے باعث ہیڈ مرالا کے مقام پر درمیانے درجے کے سلاب کا خدشہ پیدا ہو گیا تفصیلات کے مطابق بھارتی حکام نے آبی جاریت کرتے ہوئے سلال ڈیم سے ایک لاکھ یو سک پانی چھوڑ دیا سلال ڈیم سے چھوڑا گیا سلابی ریلہ آج ہیڈ مرالا کے مقام پر پاکستان پہنچے گا جس کے باعث دریائے چناب میں پانی کی سطح دو لاکھ بیس ہزار کیو سک سے بڑھ سکتی ہے اور پاکستان میں ہیڈ مرالا کے مقام پر درمیانے درجے کے سلاب کا خدشہ ہے خبر کے غلصے میں بات کرتے ہیں چین نے پاکستان کو بینک میں رکھے ایک ارب ڈالر استعمال کرنے کی بھی اجازت دی نیوز ریپورٹ کے مطابق چین نے پاکستان کو بینک میں رکھے ایک ارب ڈالر بجٹ سپورٹ کی مد میں استعمال کرنے کی اجازت دی دی ہے اجازت کے بعد حکومت کو بیجنگ اور نان بینکنگ آداروں سے مقامی طور پر 165 ارب روپے سے 169 ارب روپے کرد لینے کی ضرورت نہیں ہوگی اس دیمن میں جب وزارت خزانہ سے رابطہ کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ چین کی جمع کی گئی رقم سرکاری کردہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت پاکستان کو پاکستانی روپے میں یہ رقم وصول ہوگی چین نے سٹیٹ پینک میں سب سے زیادہ رقم جمع کروائی ہے تا کہ پاکستان کے غیر ملکی ذر مبادلہ کے زخائر بہتر ہو سکیں خبر کے اگلیسے میں بات کرتے ہیں امریکہ نے ایرانی فضائی کمپنی کو مالی تعاون فراہم کرنے کا الزام آئیت کرتے ہوئے مطیطہ ارب امراض کی دو کمپنیوں پر مزید پبندیاں آئیت کر دیں امریکی ذرائع بلا کی رپورٹ کے مطابق امریکی وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ امراضی کمپنیوں نے ایران کی سب سے بڑی فضائی کمپنی مہان ایر کو پارس اور لاجسٹک فورٹ فراہم کی جس کی وجہ سے مطیطہ ارب امراض کی ان دونوں کمپنیوں پر پبندی آئیت کرتے ہوئے ان کو بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل کی فوج نے غزہ پر فضائی حملے کے نتیجے میں متدد افراد زخمی ہو گئے ہیں ترک ذرائع ابلا کے مطابق اسرائیلی فوج نے غزہ پر فضائی حملے کی ہے فضائی بمباری کے نتیجے میں متدد افراد زخمی ہو گئے اسرائیلی کاروائیوں کے بعد حماس کی جانت سے بھی راکٹ سا گئے گئے حملے کے بعد فلسطینی علاقوں میں کشید کی برقرار ہے اور مظاہرے بھی کیا جا رہے ہیں جن میں ہزاروں فلسطینیوں نے شرکت کی اور عالمی برادری سے اسرائیلی مظالم بند کرنے کے مطالبات کیا جی تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھیے گا اللہ نگبان پاکستان زندہ بات پاکستان آرمی پایندہ بات موسیقی